چلیں جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز میری آ رہی ہے زوم پہ سب کو آپ کو تو آ رہی ہوگی زوم پہ زوم پہ پوجھ رہا ہوں کہ ان کو آواز آ رہی ہے چلیں جی آ رہی ہے چلیں سٹارٹ کریں اپ انٹل ویک تری تو دیکھیں ہم ہم نے کہا جی چلیں ادھر سے بتا دیتا ہوں ادھر سے ہم نے کہا جی ایک بار پھر چھوٹی سرویان کہ یہاں سے اولیشن ہوئی یہاں سے ایک ریلیز ہوا یہاں تک پہنچا اور ادھر سے سپرما ہے سپرما ایک کا ملاپ ہوا فیٹریلیزشن ہوئی جو اب تک ہم نے پڑھا شروع پھر اس کے بعد اس کی کلیویج ہوئی میٹاوسس ہوئی ملاپ ہی سپریلیزشن ہوئی اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا سیل ہوتا ہے کچھ اس کے اوٹر سیل ماز بان جاتے ہیں کچھ inner cell mass اور باقی کہہ رہ جاتی ہے fluid filled cavity بن جاتی ہے اب آگے ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا اس کے بعد اس کے بعد development up till week 2 تو جو آپ کی outer cell mass تھا outer cell mass ہم تروفو بلاسٹ بولتے ہیں اب تروفو بلاسٹ کیا کرتا ہے اس کی ڈائیگرام کہا پہ گئی ہاں یہ تروفو بلاسٹ کیا کرتا اس کے کچھ سل جو ہے نا بہر پرولیفریٹ کرتے ہیں اندر کی طرف وہ فنگر لیک پروجیکشن دیتے ہیں implantation کرتے ہیں اور اس کو ہم کو بولتے ہیں sensatio trophoblast کچھ پیچھے بیس میں پڑے ہوتا ہے ان کو cycle trophoblast اس کے بعد یہ implantation میں کام آتا ہے اس کے بعد یہ beta-seg hormone بھی لیز ہوتا ہے جو کہ پریجسٹرن کا لیول انکریز کر کے رکھتا ہے اور پرگننسی مینٹین رہتا ہے اس کے بعد ہمارا main آج کے ڈائپے کے embryo blast bilimination اب اس کے ہم نے کہا اس کی دو ڈسک ہوتی ہیں epiblast اور یہ cranial end caudal end اور یہ caudal plate اور یہ آپ کو سب کو آتا ہے اب ہم نے development day 3 پڑھنا ہے اور آج ہم نے کس کو چھڑنا ہے inner sun ماس کو چھڑنا ہے bilimination desk کو آج چھڑنا ہے اچھا جیسے ہی اب end of day 2 ہوا end of day 2 ہوا end of second week sorry end of day 2 نہیں end of second week day 14 ان کا end ہوا تو ادھر سے آجیں ادھر سے دیکھیں تو آپ کا جو اوپر والے layer ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے اور نیچے والی کونسی ہوتی ہے hypoblast اب جو epiblast ہے اس کے middle میں اس جگہ پہ اس کے middle میں یہاں پہ جو cells ہوتے ہیں وہ تھک ہونا چلو ہو جاتے ہیں کیا ہونا چلو ہو جاتے ہیں یہاں پہ تھکنس ہے this is called primitive streak اس کو کیا بولتے ہیں primitive streak اور اس سے آگے یہ پہ پڑی ہوئی ہے یہ کیا پڑی ہوئی ہے پہ پڑی ہوئی ہے اب یہ اوپر epiblast چلو میں ادھر پھر بنا لیتا ہوں یہ لیکس پہ کیا ہے آپ کی epiblast اب epiblast کی میں نے کہا کہ میڈل میں cells نے پرولیسریٹ ہونا شروع کر دیا اور تھک ہونا شروع کر دیا یہاں پہ تھک ہو کے اب ادھر جو streak بنی ہے this is called primitive streak اب ادھر آپ کی caudal plate پڑی ہوئی ہے pre caudal کی پڑی ہوئی ہے plate اب pre caudal plate کی طرف اس end کی طرف اس طرح کی ایک node بنتی ہے ادھر بھی تھک سال پڑی ہوتے سراز کے اس کو ہم بز دیا primitive node تو یہ دو طرح کی چیز بنتی primitive streak and vice coming slow آواز کم آ رہی اب دیکھیں اب ٹھیک ہے آواز چلنے جی primitive streak اب ٹھیک چلنے primitive streak اور کیا بنگی primitive node بن گئے دو چیز بن گئے پریمیٹیو بیچ میں جو آپ کی پریمیٹیو streak ہے اور پریمیٹیو node eventually ان کے middle میں سیلز ڈائی ہونے ہو جاتے ہیں ڈائی ادھر بیچ میں سیلز ڈائی ہو جائیں گے تو اندر والے حصہ کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا خالی تو جہاں پر سیلز خالی ہو جاتے ہیں ڈائی ہو جاتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں پریمیٹیو گروو کیا بولتے ہیں پریمیٹیو گروو اور پریمیٹیو نوڈ کے اندر خالی اس کو ہم بولتے ہیں پریمیٹیو پیٹ پریمیٹیو پیٹ تو اس طرح کیا اس کے چیزے ہوتی ہیں یہ سمجھ آگئی ہے کہ پریمیٹیو streak کیسے بنتی ہے پریمیٹیو نوڈ سٹوری بس دیکھتے جائے اب ان کے سائیڈ پہ یہ سیلز پڑے ہوتے ہیں کناروں میں جو پریمیٹیو streak کناروں میں سیلز پڑے ہوتے ہیں یہ جو بلو ہوتے ہیں یہ سیلز گروو ریلیز کرتے ہیں کون سا فیبرو بلاس گروو فیکٹر ایٹ یہ ریلیز کرتے ہیں اب فیبرو بلاس جیسے فیبرو بلاس گروو فیکٹر اب دیکھیں یہ سمجھ آگئے پریمیٹیو streak پریمیٹیو نوڈ پری پری پی 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 بن گئی پری گروو بن گئی اب اس جو لیٹرل سائیڈ پر یہ چیزیں تھی انہوں نے کیا سکریٹ کرنا شروع کر جائے فیبرو بلاس گرو فیکٹر 8 اب فیبرو بلاس گروو فیکٹر 8 کیا کرتا ہے وہ یہ ہاں سے جاتا ہے اور اس طرف جاتا ہے اس طرف اس طرف جو اپی بلاس کے سیلز پڑے ہوئے ہم اب میڈل کے بات کر رہے تھے سیلز پڑے ہی سیلز پڑے ہیں ان کی طرف جاتے ہے پہلے ان سیلز پڑے دوسرا سیلز دونوں سیلز کو آپس میں کیا رکھتی ہے بائنڈ کر کے رکھتی آپس میں جوڑ کے رکھتی ان کو بھاگ نہیں دیتی یوں سمجھ نہیں کرنے دی دونوں کو جوڑ کے رکھتی ہے تو وہ سیلز آپس میں جوڑے ہو رہے تہ پہلے پیمیٹیف بنی پھر 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 کیا ہوا پریمیٹیف نوڑ پھر پریمیٹیف گروو بنی پھر پریمیٹیف پیٹ 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 نوڑ خیمیٹیف نوڑ لیٹلی موڈ کریں گے لیٹلی کریں گے جو لیٹل سیلز پر بھاگ جب اون ریسیپٹر کے ذریعے یہ فیبرو بلاسٹ گروہ فیکٹر اندر جائے گا جیسے ہی اندر جائے گا یہ پروٹین کو ایکٹیو کرتا ہے اس پروٹین کا نام ہوتا ہے سنیل بان پروٹین پروٹین کا نام کیا ہوتا ہے ایک نینے پالی پیلو میرا گلہ کچھ کو پیلو چلیں فیبرو بلاسٹ گروہ فیکٹر جب اندر جائے گا تو وہ پروٹین کو ایکٹیو کرتا ہے کونسی پروٹین کو سنیل ون پروٹین کو جب سنیل ون پروٹین ایکٹیو ہوتی ہے تو وہ ایک ایڈن پروٹین کو کیا کر دیتی ہے انیکٹیو کر دیتی ہے انہیبیٹ کر دیتی ہے انہیبیٹ کر دیتی ہے ایک ایڈن پروٹین کو انہیبیٹ جب وہ انہیبیٹ ہوتی ہے تو آپ کی جو دو سیلز آپس میں بائنڈ کیے ہوئے تھے اب یہ بائنڈ کریں گے نہیں اب یہ فری لی بائنڈ نہیں کریں گے اور یہ کیا ہو جائیں گے اب سیلز کیا ہوگئے ازاد ہوگئے یہ کیا ہوگئے سیلز دونوں کیا فری ہو جاتے ہیں ازاد ہو جاتے ہیں اب ان کی مردی ہے جہاں بھی جائے اب یہ فری لی موو کر سکتے ہیں اب یہ فری لی موو کر سکتے اور یہ اب اس ق cop آپ نے فوکس کرنے ہیں یہ نیچے والی ٹرور پر یہاں تا سمجھ جا گئے بھئی اب یہ ساری ڈیاغرام آپ کو اوپر والی سمجھ آگئی یہ والی اب یہ جو فریلی موو کر سکتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں اپیتھیلیل میگریشن جو فریلی موو کر پا رہے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں اپیتھیلیل میگریشن بولتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا کرتے ہیں نیکسٹ کیا کرتے ہیں اب دیکھیں یہ سیلز کہاں پہ پڑھے تھے ادھر لیکرہ سائیڈ پہ تھے نا یہ آپ کی پریمیٹیف گروو یہ پریمیٹیف پیٹ اس سے پہلے کیا تھی پریمیٹیف سٹریک پریمیٹیف نوڈ پھر پریمیٹیف گروو بنی پریمیٹیف پیٹ بنا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ فیبر بلانز گروت فیکٹر گلیز ہوا وہ اس نے جا کے سنیر کو ایکٹیف کیا اور ایک ایڈن کو ان ایکٹیف کیا ایک ایڈن ان ایکٹیف سیلز کیا ہوگئے فری ہوگئے یہ والے سیلز یہ والے سیلز جیسے ہی فری ہوں گے تو یہ والے cells move کریں گے towards the primitive streak towards the primitive groove primitive groove کی طرف move کریں گے تو یہ groove ہے ادھر تو یہاں سے آئیں گے اور اس primitive groove کے ذریعے نیچے چلے جائیں گے ہے نا اور primitive groove سے نیچے جانے کے بعد آپ کو پتہ ہے اوپر والی hypoblast نیچے والی hypoblast یہ جب یہاں سے آئیں گے تو نیچے جا کے جو hypoblast تھی ادھر بیٹھنے شروع ہو جائیں گے hypoblast کے اوپر کون سے cells hypoblast کے cells وہاں سے کہاں جا رہے ہیں اب hypoblast کے اوپر اور hypoblast کے اوپر بیٹھنے شروع ہو جائیں گے ادھر 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 اب جو hypoblast کے cells تھے وہ replace ہو چکے ہیں کس کے cells سے epiblast پہلے hypoblast کے cells تھے اب کس کے cells ہے epiblast کے تو اس طرح ایک new layer بن جاتی ہے that is called endoderm تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں endoderm بولتے ہیں and very very important MCQs what is the first layer to be formed in the embolonic stage that is the endoderm okay تو یہ اس کو ہم کیا بولتے ہیں endoderm بولتے ہیں اب جب ایک بار endoderm بن گئی ایک بار endoderm یہ black بلی اس کے بعد کیا ہوتا ہے اب بھی جو آپ کا phoboblast growth factor 8 ہے وہ release ہوتا رہے گا اس نے نہیں رکنا وہ release ہو رہا وہ جیسے ہی release ہوگا وہ مزید ایک ایڈرن کو انیویڈ کرتا رہے گا تو مزید cells نیچے نیچے free ہوتے رہیں گے جیسے free ہوتے رہیں گے وہ آتے رہیں گے اب 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 ادھر نہیں آئیں گے اب ہیپو بلاسٹ کے اوپر نہیں آئیں گے اب cells کیا کریں گے نیچے ہیپو بلاسٹ اب endoderm بن چکی ہے اوپر کیا ہے epiblast ہے اب epiblast اور endoderm بن چکی ہے اس کے درمیان میں space ہے اب یہ کیا کریں گے اب یہ cells یہاں سے آئیں گے ادھر سے نیچے جائیں گے پہلے نیچے جانے کے بعد پھر lateral جائیں گے پھر کیا جائیں گے lateral پھر lateral جانے کے بعد فارورڈ جائیں گے اب کہاں جائیں گے تو ورز دا پری کالٹر پلیٹ سمجھا رہی چیزیں تو ورز دا پری کالٹر پلیٹ پری کالٹر پلیٹ کی طرف جائیں گے اور ایک اور لیئر بنا دیں گے ان کے درمیان میں جو آپ کے اوپر والی ابھی اپی بلاست ہے نیچے والی کیا ہے انڈوڈرم انڈوڈرم اور اپی بلاست کے بیچ میں ایک اور لیئر بنا دیں گے that is called میزیٹرم آخر میں کیا ہوتا ہے آخر میں یہ ہوتا ہے کہ اب دو لیئر بن چکی ہیں جو اپی بلاست کے سیلز ہیں جب ادھر بھی بنا لیں گے ادھر بھی بنا لیں گے یہ اب اپنی ہی جگہ پر ڈیفرینشیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے ادھر ہی اپی بلاست کی جگہ پر اور ڈیفرینشیٹ ہو کے اپی بلاست کو ریپلیس کریں گے وہاں پر سیلز کو اور نیو لیئر بنا دیں گے that is called so last layer کون سی ہے بننے والی اور پہنے لیئر کون سی ہے بننے والی انڈوڈرم سمجھ آگیا ہے پکی بات ہے دیکھیں اگر کوئی سمجھ تو بتا دیں ہے جی آگی سمجھ اس کے بعد میں آپ کو یہ والی چیز بات میں سمجھاتا ہوں پہلے یہ سمجھ آگیا آپ کو یہ سمجھ دی اور یہ والی تو یہ دیکھیں یہ آپ کی پری کارٹل پلیٹ اور جو آپ کی جو ابھی چلے یہ میں بات میں بتاتا ہوں سہیے اب یہ آپ کی پری کارٹل پلیٹ یہ ایکٹوڈرم یہ میزوڈرم اور بلیک والی انڈوڈرم اب کتنے لیئر بن چکی ہیں پہلے کتنے لیئرز تھیں دو پہلے ہم اس کو کیا بول رہتے ہیں بائی لیمینر ڈسک اب کیا بولیں گے ٹرائی لیمینر ڈسک and this process is called گیسٹریلیشن this process is called کہ آپ کی بائی لیمینر ڈسک ٹرانسفرم ہو گیا یہ ٹرائی لیمینر ڈسک this process is called گیسٹریلیشن متفقہ ہو سب سمجھ آگئی ہے میں اس کے لیے دکھنا اس کو ریپیٹ کروں ایک بار چلیں دیکھیں سب سے پہرے ہم نے کہا کہ میڈل میں اپی بلاس کے سیلز کٹھا ہونا شروع تھک ہوتے ہیں that is called پریمیٹیو پریمیٹیو پھر پریمیٹیو 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 پھر اس کے بعد فیبری بلاس گروہ فیکٹر ایٹ اب فیبری بلاس گروہ فیکٹر ایٹ لیٹرال موو کریں گے ٹوارز اپی بلاس سیلز لیٹرال سیلز پڑے ہوئے ان کے پاس جا کے ریسیپٹر کے ایکٹ کریں گے اور سنیل ون کو پوزیٹیو کریں گے پروٹین کو ایکٹیویٹ کریں گے تو ایک ایٹرن انیویٹ ہوگی ایک ایٹرن انیویٹ اور فاروڈ جائیں گے ٹوارز پریکارڈ پلیٹ پھر کیا بنا دیں گے میرزوڈر اور پھر آخر میں اپنی ہی جگہ کو ریپلیس کریں گے اپی بلاس کو پھر کیا بنا دیں گے ایکٹرڈر بنا دیں گے تو اس طرح آپ یہ تین لیٹس بن جاتی ہیں صحیح ہے اس کو کیا بولتے ہیں گیسٹرلیشن بولتے ہیں آسان ہے نا ایٹر ایٹر at the end of the primitive streak there is a formation of node towards the cranial end this node is called primitive eventually some cells in the center of primitive streak and primitive node start dying this forms a cavity called the primitive groove and primitive pit respectively some cells in the edge of the primitive groove starts creating chemicals like february growth factor 8 towards the lateral sides move karen شروع دیتے ہیں صحیح ہے اب آگے دیکھیں february growth factor 8 binds on nearby epiblast receptors and activates the snail 1 proteins present inside the epiblast cells activated snail 1 inhibits the formation of E-cadrin protein as E-cadrin is responsible for sticking of cells together and prevents from free movement so inhibition of E-cadrin allows the epiblast cells to move freely moving epiblast cells will move through the primitive groove towards ventral ventral down one and reach at the site where the hypoblast is to replace it with freely moving epiblast cells it changed the epiblast into and you done first layer to 4 okay next after the hypoblast is replaced by endoderm the more epiblast growth factor is released causing more epiblast cells to migrate and move through the primitive groove then they move downward lateral and forward towards the cranial side and fill up the area between the epiblast layer and the hypoblast forming a new layer called the musoidal at the end stage the epiblast cells differentiate themselves and turn the epiblast into actudum now the bilaminal disc is transformed into trilaminal disc this process is called so if you ask what is the guess relation you will remember this diagram is yes it's now these derivators are who are and who are making it? epiblast epiblast how does it happen to be? epiblast and implantation is from sensitive and seductive and how does it happen? epiblast epiblast doesn't happen to be if you ask endoderm mesoderm and ectoderm three layers which makes it happen? epiblast 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 وہ نہیں رکے وہ ستیل ریز ہو رہے ہیں اور اپی بلاسٹک سیلز کو فریلی موف قرار رہے ہیں اب اپی بلاسٹک سیلز یہاں اب کہیں گے سر جی اپی بلاسٹک سیلز ختم ہی نہیں ہوتے مکتے ہی نہیں ہے کیونکہ جار میٹ آسٹس تو ہو رہی ہے بار بار میٹ آسٹس تو چل رہی ہے گروہ تو ہی جا رہی ہے اب فیبر بلاسٹک سیلز ان سیلز کو ادھر لے کے آئے گا اب یہ پھر موف کریں گے لیکن اس ٹائم یہ پریمیٹیو گروو کی طرف نہیں آئیں گے یہ اب آئیں گے پریمیٹیو پیٹ کی طرف پہلے پریمیٹیو گروو کے زیرینڈ سے جا رہے تھے اب پریمیٹیو پیٹ کے زیرینڈ نیچے جائیں گے لیٹرال جائیں گے اور ٹورز the کرینڈلیڈ جائیں گے ٹورز the کرینڈلیڈ اس کو اب یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا کیا ہے پیٹ ہے صحیح ہے اگر میں اس کو اس ویو میں دیکھوں سیجیٹل ویو میں اس کو دیکھو دو کراس کر کے تو یہ پیٹ ہے پیٹ سے ایسے نیچے آتے ہیں اور پیٹ سے نیچے آ کے یہ آپ کی کیا ہے ایکٹوڈرم اوپر والی اور یہ آپ کی کیا ہے نیچے والی انڈوڈرم ایکٹوڈرم انڈوڈرم اور یہ ریڈ والی کیا ہے میزوڈرم تو ان کے بیج میں آتے ہیں اور بیج میں آ کے یہاں سے گھستے ہیں اور یہ بیج میں اس طرح کا ایک کارڈ بنا دیتے ہیں that is called نوٹوکارڈ that is called نوٹوکارڈ تو اس طرح یہ کیا بنا دیتے ہیں نوٹوکارڈ بنا دیتے ہیں تو اگر وہ پوچھے نوٹوکارڈ is the derivative of ایپی بلاسٹ یہ بھی ایپی بلاسٹ کا یہ کام ہے یہ بھی کس کا کام ہے ایپی بلاسٹ ایپی بلاسٹ نے کیا کیا سیلز آئے اب وہ پریمیٹیو پٹ کے ذریعے اندر آئے اور یہ اب ایکٹوڈرم سے نیچے ہوگا لیکن انڈوڈرم سے اوپر ہوگا اور اس جہاں پر نوٹوکارڈ ہوگا اس جگہ پر میزوڈرم نہیں ہوگی اس جگہ پر میزوڈرم میزوڈرم کہاں بنی تھی جب وہ گروو کے ذریعے نیچے آئے تھے اب کس کے ذریعے آرہے ہیں پٹ کے ذریعے نیچے اور یہاں پر انڈوڈرم یہاں پر میزوڈرم نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح آپ کی کیا بن جاتی ہے اور یہ پریمیٹیو آپ کی پلیٹ ہوگی صحیح ہے اور یہ خلائکل پلیٹ وہ جو اس کی طرف تھی ایک بکا فرنجل پلیٹ تھی بکا فرنجل میبراین جو کہ ہیڈ کی طرف تھی اور دوسری کونسی تھی خلائکل میبراین یا پلیٹ جو کہ ٹیل کی طرف تھی یہ کورڈل اینڈ خلائکل پلیٹ اور یہ پری کورڈل پلیٹ اور یہاں پر بکا فرنجل میبراین بھی ہوگی سمجھ آ گئی ہے اب انڈیو ریلیشن ختم نہیں ہوئی یہ اس کا تھوڑا سا حصہ تھا اب اس سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ تین جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر میزوڈرم نہیں ہوتی ایک تو یہی کہ جہاں پر نوٹو کالڈ ہے وہاں پر میزوڈرم وہاں پر صرف اور صرف ایکٹوڈرم اور انڈوڈرم ہے دوسری کونٹی جگہ جہاں پر پری کالڈیل پلیٹ ہے یار وہ اوپر ڈکھی ہوئی ہیں ادھر ہی بتا دیتا ہوں تین جگہ اوپر میزوڈرم نہیں ہوتی پہلے چیز جہاں پر جہاں پر پری کالڈیل جہاں پر کلوکل وہاں پر میزوڈرم نہیں ہوتی یہ بھی کوئشن آسکتا ہے کہ وہ تین جگہیں کون سی ہے جہاں پر آپ کی میزوڈرم نہیں اس طرح کوئی ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے تو یہ سمجھ آگیا یہاں تک اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے اب آپ کی کیا بن چکی ہے نوٹو کالڈ بن چکا ہے تو یہ جگہ اس کو لیں ابھی بھی جو اپی بلاسٹ ہے وہ شرارتی ہے ابھی بھی اس نے سکون نہیں کیا اب میں اس کو ایک اور ویو میں لے کے آتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی پوری لیئر کیا ہے اوپر والی ایکٹوڈرم ہے یہ کیا ہے ایکٹوڈرم ہے اور یہاں پہ کیا آپ کی میزوڈرم ہے اور یہاں پہ نوٹو کالڈ ہے وہاں پہ میزوڈرم نہیں ہوتی تو یہ کہہ آپ کا نوٹو کالڈ ہے تو یہاں پہ میزوڈرم نہیں ہوگی اس کے نیچے یہاں پہ کونسی لیئر ہوگی اینڈوڈرم اب میں اینڈوڈرم کو نہیں چھیڑ رہا میں میزوڈرم کو نہیں چھیڑ رہا میں پکڑ رہا ہوں ایکٹوڈرم کو اور نوڈوکارڈ کو ایسے ہے نا یہ دیکھ لیں یہ آپ کی ایکٹوڈرم اس کے نیچے کیا پڑھا ہوا ہے نوڈوکارڈ پڑھا ہوا تو میں کہتا ہوں یہ آپ کی اوپر والی ایکٹوڈرم اور نیچے کیا ہے اس کا نوڈوکارڈ اب نوڈوکارڈ کیا کرتا ہے नोटो कार बड़ा अब यजिए नोटो कार जो ना कुछ ग्रोफ तर्ण ہم باس پرپروٹینز ریلیز کرے گا گروت فیکٹریز اور پروٹینز پروٹینز کرے گا یہ گروت فیکٹریز کیا کرتی ہیں آپ کی اپی بلاسٹ سیلات کے پاس باتی ہیں کس کے پاس جاتی ہے آپیے بلاسٹ سیلس کے پاس کے پاس جاتی ہے اور اپی بلاسٹک سیل کو بولتی ہے کہ آپ جو ہے جہاں پہ آپ کی پری میٹی____ سٹھیک تھی یہ والی پری میٹی banana separate جعراب اور یہ یہ تھا اس کے اردگرد والی جو جگہ ہے یہ والی یہ ولی بولے گا آپ یہاں پر تھک ہو جائے کیا ہو جائے تھک ہو جائے اب یہاں پر proliferation बڑے گی اور یہاں پر سال سارے کیا ہو جائیں گے تھک جب وہ تھک ہوں گے تو یہاں پر ایک plate کی طرح بن جائے گی کیا بن جائے گی plate بن جائے گی ایسے یہاں پر ایسے کیا بن جائے گی یہ plate بن جائے گی تو اُس کو اُس نے اُٹھا کر اس طرح کر کے رکھ دیا اس طرح تو یہ کیا بن گی پلیٹ بن گئی تو پہلی چیز نوٹو کارڈ نے گروہ فیکٹر لیز کی ہے گروہ فیکٹر انہیں بیچ میں کیا برادی ہے نوٹو کارڈ سمجھا رہے ہیں بھئی اب اس سے نیچس کیا ہوتا ہے اس سے نیچس یہ ہوتا ہے کہ جو نوٹو کارڈ ہوتی ہے یہ انویجنیٹ ہوتی ہے انویجنیٹ کا مطلب کیا ہے کہ جو اس کا سنٹرل ایکسس ہے اس سے یہ نیچے کی طرف دھنس جاتی ہے اب یہ دیکھیں یہ پلیٹ تھی یہ نیچے کی طرف دھنس گئی نوٹو کارڈ کی طرف جیسے یہ نیچے کی طرف دھنس تھی ہے تو یہ گروہ بن جائے گی ہے نا تو اس گروہ کم بولتے ہیں نیورل وہ پریمیٹیف گروہ تھی یہ کیا ہے تو اس طرح یہ نیورل گروہ بن جائے گی اور نیورل گروہ کے ساتھ نیورل گروہ کے ساتھ ادھر آپ کی یہ edges ہوں گے نا جو آپ سے ملنا چاہ رہے ہوں گے بھئی اگر یہ پلیٹ تھی اس طرح اس طرح تو اب یہ کچھ اس طرح بن جائے گی کہ یہ والے نیچے کی طرف حصہ چلے جائے گا کچھ اس طرح یار کچھ اس طرح صحیح بنا پا رہا ہوں میں کہ نہیں بنا پا رہا نہیں بنا پا رہا میرے خواہد میں لیکن خیر یہ والا حصہ یہ لمبی ہے اس طرح یہ والے جگہ نیچے دھنس جائے گی پوری یہ والے جگہ ساری جہاں جا میں نے بنایا یہ والے جگہ نیچے دھنس جائے گی تو اس کے جو یہ والے جو فولز ہیں یہ بلے یہ آپ اس میں کس کرنا چاہیں گے ملنا چاہیں گے جیسے جیسے آپ اس کو لے لیں دیکھیں یہ نیچے طرف دھنس گئی تو یہ جو کنارے ہیں اس کے یہ چاہیں گے ہم آپ اس میں مل جائیں ایسے ہے نا اب اس کو ہم primitive group بولنگے اور یہ جو کنارے انکہ ہم کیا بولنگے neural folds کیا بولنگی ان کو neural folds بولنگے اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ مل جائیں گے آپ اس میں یہ کیا کر جائیں گے fuse کر جائیں گے یہ جیسے ہی fuse کریں گے تو آپ کی اس طرح کی structure بن جائے گی بیچ میں canal ہوگی that is called neural canal جب ہم اس کو neural tube بول دیتے ہیں کیا بول دیتے ہیں neural اور یہ آپ کی active darm پڑی ہوئی ہے صحیح ہے اور نیچے neural tube پڑی ہوئی ہے اور یہ جو neural fold تھے یہ کیا تھے neural fold اب انہی neural fold کے اوپر آپ کے ایک cells بنتے ہو جو کہ very important cells ہوتی ہیں neural crest cells کیا بنتے ہوتے ہیں neural crest cells جب یہ folds آپ اس میں مل جائیں گے تو یہاں سے cells differentiate ہو کے neural crest cells بنائیں گے جو یہاں سے کیا ہو جائیں گے detach ہو جائیں گے اب یہ آپ کے neural crest cells بن کے یہ neural tube بن کی یہ آپ کا noto card پڑا ہوئی ہے یہ کیا پڑی ہوئی ہے ایکٹری دارم پڑی ہوئی ہے تو اس طرح آپ کی اس کو ہم کیا بولتے ہیں neural relation بولتے ہیں تو neural relation سمجھ آ گئی ہے کہ پہلے کیا بنے گی neural plate بنے گی کیسے بنے گی noto card کیا کرے گا growth factor release کرے گا یہ تھکھوں کے cells around the primitive streak neural plate بنے گی پھر neural plate central axis سے نیچے کی طرف دھسے گی تو وہ گول کی طرح کی ہو جائے گی اس کو neural groove بولیں گے اوپر اس کی جو کنارے ہیں وہ آپس میں ملنا چاہیں گے ان کو neural folds بولیں گے neural folds آپس میں مل جائیں گے وہ جیسے ہی میل جائیں گے تو neural tube بن جائیں گے اس طرح گول طرح کی لمبی سی اب neural tube کے ساتھ اوپر سے کیا بن جائیں گے آپ کی neural neural folds وہ differentiate ہو جائیں گے اور cells میں neural crest cells میں neural crest cells کہا جائیں گے detach ہو جائیں گے یہاں سے صحیح ہے پکی بات ہے آپ اس کی reading کریں ہاں ہاں کڑھیں پھلے کوئی question تو پوچھیں ادھر اس میں read کرنے لگا ہوں کریں read پکی بات ہے ہوی 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 کہاں پہ تھے کہاں پہ تھے یہاں تھے Neuralation As more fibroblast growth factor 8 is released causing the echidermal cells to continue migration but no migrating currently through the primitive pit اب وہ primitive pit کے ذریعے جاتے ہیں towards the precoldal plate not through the primitive groove this form the called called the notocard that moves underneath the echiderm but above the anoderm notocard is also called axial mesoderm notocard axial mesoderm بھی بولتے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیونکہ جہاں پہ mesoderm ہوتے ہیں وہیں پہ پڑھا ہوتے ہیں notocard تو اس لئے اس کو axial mesoderm بھی بولتے ہوتے ہیں صحیح ہے سمجھا رہے ہیں نوتocard secretes proteins and growth factors which stimulates the echiderm cells to proliferate and become thickened around the primitive streak and node it forms a specialized structure called the neural plate the neural plate keeps proliferating and then inviginates along its central axis called the neural folds the neural folds come closer and fuse with each other that give rise to a tube called the neural the lateral parts of the neural folds differentiate and gives rise to a neural crest cells that deattach once the neural folds fuse with each other this process is called neural connection to neural connection is a story you can't understand and I have 3 three tell who is where you are right after that pre-mordial germ cells who remember you remember everyone what the germ cells when fetus develop stem cells if male is female female this is female fetus develop when this question is which week is third week تھرڈ سے فورتھ ویک میں فورتھ ویک میں کس میں فورتھ ویک میں اور ففتھ ویک میں صحیح ہے سو پریموڈل جرم سلز are found from اپی بلاسٹ اور یوک سیک یہ کچھ بکس میں یوک سیک لکھا ہوا ہے کچھ بکس میں اپی بلاسٹ لکھا ہے پرانی بکس میں یوک سیک ہے لیکن اڈوانس بک میں کیا لکھا ہوا ہے اپی بلاسٹ ہے صحیح ہے ایڈ دی اینڈ اف ویک ٹو جیسے ویک ٹو ختم ہوتا تو تھرڈ ویک سے جو ہے نا آپ کے یہ پریموڈل جرم سلز بننا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ گیمیٹ فارمیشن کرتے ہیں ایڈ دی اینڈ اف ویک فائی ویک فائی پہ آپ کی گمیٹو جنیسز جو ہے گمیٹو جنیسز ہوتی ہے اور ویک ثری سے آپ کے پریموڈل جرم سلز بننا شروع ہو جاتے ہیں فیٹس کے اندر صحیح ہے تو اب اپی بلاسٹ نے کتنی لیئرز بنائی کون بتائے گا کتنی چیزیں بنائی میں یہ پوچھ رہا آپ سے ایکٹرڈرم میزوڈرم انڈرڈرم نوٹو کالڈ نوٹو کالڈ نوٹو کالڈ نوٹو کالڈ نوٹو کالڈ نوٹو کالڈ جرم سلز یہ پانچ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے اور کچھ یاد ہو کے نہ یاد ہو یہ پانچ چیزیں آپ کو یہ پانچ چیزیں یاد رہنی چاہیے آپ کو کہ اب بلاسٹ یہ پانچ چیزیں بنتی ہیں اب ڈیریویٹرم ایچ لیئر اف ٹرائی لیئر ٹرائی لیئر ڈسک تین لیئرز اب ہر ڈسک سے کون کون چیزیں بنتی ہیں آپ کو ابھی صرف اتنا پتا ہو نہ جائیے کون کون سی چیزیں بنتی ہیں آگے دیٹیل میں ہم جب سیسٹیمک بائز پڑھیں گے انہیں ہمیں دیٹیل میں دیکھیں کہ کیسے یہ لیئر اس میں ڈرائی ہوتی کیسے بنتی ہے جو ایکٹوڈرم ہے وہ ہمیشہ بناتی ہے سکین اور جو میزوڈرم اس کے مزید تین پارٹ 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 جو آپ پارٹ سیسٹم اس کو بس دیکھ لیں کہ کیا کیا انڈرن کیا بناتی ہے لائنگ آپ جو آپ کی جو پنکر جیسے ہیں ان کو بھی اندو درم بناتی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کوئی مسکل سکتا ہے کہ skin is formed by which layer ectoderm and nervous system is formed by which layer ectoderm and he can ask the gIT tract lining of gIT 10 SSC organs and glands are formed by اندو درم he may ask that isoskeleton is formed by the which part of the mesoderm teratizal part and kidney and gonades are formed by the intermediate parts of the mesoderm and GI splanic part and somatic part is formed by the later part of the mesoderm اب ہم پڑھتے ہیں ایکٹو ڈرمال ڈیریویٹیوز سہی ہے کہ جو آپ کی ایکٹو ڈرم ہے اس سے کون کون تھی چیزیں بنتی ہیں اور کیسے بنتی ہیں سہی ہے اب پہلے چاہز میں پہلے چاہز میں یہ بتائیں کہ نیورل ٹیپ کو کس نیورل ٹیپ کو کس نیم رہا تھا ایکٹو ڈرم میزو ڈرم کیس نیم رہا تھا اپی بلاسٹ اپی بلاسٹ کیا ہوتی ہے وہی ایکٹو ڈرم ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو نیورلیشن ہے جو نیورل ٹیوب ہے وہ اس کو کس نے بنایا ایکٹو ڈرم تو ایکٹو ڈرم سے بنے گی نیورل ٹیوب پھر نیورل ٹیوب سے آگے جو بھی چیزیں بنے گی اس کا مطلب ہے وہ ایکٹو ڈرم سے ہی ڈرائیو ہوئی ہے ایکٹو ڈرم سے ہی بنی ہے صحیح ہے سمجھا رہی ہے چیز اب دیکھیں Neural Tube اب جب Neural Tube بن رہی ہوتی ہے جب بن چکی ہوتی ہے تو اس وقت اس میں دو طرح کے اوپنیں ہوتی ہیں Neural Tube اب دیکھیں ایک اس کا اند ہوتا ہے Cranial Side کی طرف Neural Tube کا ایک ہوتا ہے اس کا Caudal Side کی طرف جو Cranial Side کی طرف اس کا اند ہوتا ہے تو ادھر اس کا ایک opening رہا جاتا ہے کیا رہا جاتا ہے Opening This opening is called Anterior Neural Pore اس کو ہم کیا بولتے ہیں Anterior Neural Pore کیونکہ یہ Head کی طرف ہے Head کی طرف Cranial کی طرف تو اس کا اندھیر بول لیتے ہیں اور دوسرا ایک opening ہوتا ہے Caudal Side کی طرف اس کا ہم کیا بولتے ہیں Posterior Neural کیونکہ یہ نیچے کی طرف ہے مطلب ہے Backside کی طرف ہے آپ sorry Tail کی طرف تو اس کا ہم Posterior بولتے ہیں Simple سا یاد رکھنے کا طریقہ صحیح ہے اب انہوں نے Normally Close ہو جانا ہوتا ہے Normally انہوں نے کیا ہو جانا ہوتا ہے Close یہ Close ہوتا ہے 24-25 day پہ 24 25 اور یہ Close ہوتا ہے 26-28 days پہ یہ کب Close ہوتا ہے 26 28 days پہ Normally انہوں نے Close ہوتا ہے یہ Normal cycle اگر یہ Close نہ ہو تو Defect آتے ہیں کچھ Congenital Defect ہوتا یا بچہ پیدا ہوتا اس کو Congenital Defect ہوتا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں تھوڑا سا لیکن ابھی یہ دیکھ لیں کہ جو Cranial Side پہ جو یہ آپ کے Precular Plate پڑھی ہوئی ہے تو آپ کے جو Cranial Side پہ جو opening ہوتا ہے That is called Interior Neural Pore اور جو Cranial Side پہ opening ہوتا ہے there is called Posterior Neural Pore اور یہ Normally 24-25 day پہ Close ہوتا ہے anterior اور Posterior 26 28 day پہ کیا ہوتا ہے Close ہوتا ہے لیکن کب Close ہوگا جب مدر Properly Folate جو ہے اس کے پاس sufficient ہوگا folic acid vitamin B9 وہ Properly لے رہی ہوگی تب یہ جو دونوں opening کے جو close ہوں گے otherwise close نہیں ہوں گے تو مدر کی folic acid ہے اس کا ہم نے کیا رکھنا ہے خیال رکھنا ہے کہ اس میں vitamin B9 وہ Properly در پر ڈائیٹ میں لے رہی ہو ٹھیک ہے اگر یہ close نہ ہو اگر anterior اب دیکھیں اگر ہم کہیں کہ neural tube cns neural tube cns بناتی ہے neural tube کیا بناتی ہے cns اور یہ بناتی ہوتی ہے neural tube کیا بناتی ہوتی ہے cns ٹھیک ہے تو cns کتنے ہی سے ہوتے ہیں دو کون کون سے کون کون سے ہوتے ہیں دو ایک brain اور دوسرا spinal card دوسرا spinal card اس کے دو ہوتے ہیں ایک brain اور ایک spinal card اس کو بولیں کہ دس منٹ کے بعد ہم جائیں صحیح وہ کہہ رہا ہے چھ بج گئے ہیں تو آپ لوگ جائیں صحیح تو اس کے دو ہوتے ہیں brain and spinal card اوپر کی طرف کون سائیسہ ہوتا ہے ہا بھئی اوپر کی طرف کون سائیسہ ہوتا ہے brain اور نیچے کی طرف کون سائیسہ ہوتا ہے اوپر کی طرف کون سائیسہ ہوتا ہے brain اور نیچے کی طرف spinal card اب آپ کو میں بتا رہا ہوں اگر جو opening close نہیں ہوگا اس سے کون سائیسہ ہوگی اب جو interior neural tube ہے یہ اوپر کی طرف ہے نیچے کی طرف ہے cranial side اوپر side اگر یہ close نہیں ہوگی تو آپ کو برین کا problem ہوگا کہ برین کے کچھ parts develop نہیں ہوں گے اس کو ہم بولتے ہیں اگر anterior neural tube clear نہ ہو انسیفیلی کہتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں انسیفیلی اس کو ہم بولتے ہوتے ہیں اب اگر اگر جو posterior neural spore ہے جو نیچے والا ہے وہ نہ ہو close تو پھر کس کا مسئلہ ہوگا spinal card صاف درہ وہ نیچے کی طرف ہے اسی کا مسئلہ ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں spinal bifida spinal کیا بولتے ہوتے ہیں bifida بولتے ہوتے ہیں spinal issue bifida یہ بالکل spinal bifida اس کو جائیں گے spinal issues ہو جائیں گے صحیح ہے تو یہ سمجھا کے آپ کو دونوں opening پکی بات ہے anterior posterior opening اگر وہ close نہ ہو تو کون سے مسئلہ ہوگا تو وہ close نہ ہو کون سے مسئلہ ہوگا پکی بات ہے اب میں اس کی رہتا ہوں آپ کو صحیح ہے سمجھے اگراؤنمال cells give rise to neural tube neural tube remains open near precold near cranial side this opening is called anterior neural spore it usually closes around 24 to 25 days with sufficient folate folic acid vitamin b9 supplementation neural tube also remains open near the cordial side and this opening is called posterior neural pore it usually closes around 26 to 28 with sufficient folic acid if coliure of degenerate spore fails then it results in spinal bifida defect of spine that is usually apparent at birth at in insiphali birth defect in which baby is born without some parts of brain and skull okay spine or spinal cord who will tell spine or spinal cord spine or spinal cord within spine a nervous system of a part of zoom someone talking doctor very good the spine is vertebrae vertebrae spinal column is bones which protect spinal cord nerves is right we will this I will share it right so you have to remember to change what we have to لکھنا ہے کہ انہیں سی فیلی جو ہے نا یہ ہوتی ہے کہ اگر بلکہ یہ لکھا گیا تو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ لکھنا چاہ رہا تھا کہ ادھر اس کے ساتھ میں لکھ دوں کہ انٹیریر نیورل پور جو اپننگ فیڈیر ہے اس پیاسے یہ ہوتی ہے اور جو یہ سپائن بفیڈا ہے وہ آپ کی پسٹیریر لکن وہ میں نے دائیگرام میں لکھا ہوا ہے کہ میرے خیال میں ہی نہ ہوتا ہے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اوکے اگر یہ تو تھا نیورل ٹیوپ کے بارے میں تھوڑا سا اس کی ڈیولیمنٹ اب نیورل ٹیوپ ڈرائیو کیس میں ہوتی ہے بنتی کیا ہے اس کے ڈیفیکٹ تھے اب نیورل ٹیوپ gives rise to bulge لائک فیچرز اب جو آپ کی نیورل ٹیوپ ہے اس کے اردگیرد اب یہ نیورل ٹیوپ ہے اس کے اردگیرد ادھر ویسکلز بنے گی چھوٹی چھوٹی ویسکلز بن جائیں گی بلج لائک اس پر سٹکچر میں فیچرز بن جائیں گی that is called vesicles اس کو vesiculation بولتے ہیں to form the central nervous system تو یہ کیا بنا دیتی ہے central nervous system یہ vesicles کیا بناتے ہیں central nervous system تو اگر question ہے کہ cns cns is found by neural tube اگر مزید پوچھے کون سی لے رہے ہیں اکتو ڈرم endoderm misoderm کون سی لے رہے ہیں اکتو ڈرم اکتو ڈرم سے neural tube neural tube سے cns ٹھیک ہے اب vesicles develops into the following parts of cns cns کسی اس سے ملے کر بنا ہوتا ہے نیورانز ہوتے ہیں cns میں اور اس میں ایک اَشٹر آش تیمت اللہ سوس بہتا ہے اس کو بھی تسو 부드�رپ بناتی ہے ڈرڈالی تیویerd اور جبکی پچئرى پچöstری گلینڈ ہیں اس کو بھی کون بناتی ہے پینلل گلینڈ کا نام سنا ہوگا آپ نے وہ بھی کیسے بنتے ہیں نیورل ٹیوب سے ریٹینہ آئی کا ریٹینہ وہ بھی کیسے بنتا ہے نیورل ٹیوب سے ہی بنتا ہوتا ہے اوکے یہ تھا آپ کے نیورل ٹیوب کے ڈ Kayla یعنی کہ کچھ یہ ایکٹو درم کی ایکٹو درم کی پہلے ہم نے چھیڑیں نیورل ٹیوب کو ڈ disinfect اب اکٹو درم کے ہوتے ہیں نیورلou جب Praise cells کیا ہوتے ہیں نیورل Kirby نیورل Nikabel نیورل کہ یہ کس کس کو بناتا ہوتا ہے Neural Crest Cells Give rise to different structures Oh my god Crest Cells آپ نے Crest Cells یاد رکھ لیا ہیں اس سے جو یہ structures بناے گا کیسے بنا C سے Chromafind Cells C سے Chromafind Cells Chromafind Cells کیا ہوتے ہیں یہ میڈولا کی cells ہوتے ہیں ایڈرنال میڈولا کی cells ہوتے ہیں اور یہ کیا براتے ہوتے ہیں ایڈرنالین نور ایڈرنالین اپریفرین نور اپریفرین کرمافرین cells are adrenal medulla cells اور یہ responsible ہوتے ہیں آپ کی adrenalin اور noradrenal epinephrine اور norapinephrine جو adrenal medulla سے بنتے ہیں ان کو کون سے سلس بناتے ہیں chromافین سلس بناتے ہیں اوکے تو chromافین سلس کو کون بناتا ہے neural crest cells اور neural crest cells کہاں سے آتے ہیں اکلرم سے آتے ہیں اوکے اب crust کا c ہو گیا پھر کیا رہ گیا پیچھے r اب r کو پکڑیں جی اب r r سے roosteral tissues roosteral tissues mean that کہ آپ کے head اور neck کی tissues mean that towards the upside towards the cranial side roosteral mean that towards the cranial side نمونے کے لئے میں نے لیکھا ہے connective tissues bones and muscles of head and neck تو اس طرح r سے roosteral tissues جب بھی roosteral tissue کا نام ہے آپ سمجھ رہے کے towards the head and neck اس کے bones connective tissues اور اس کی muscles اور وہ چیزیں اس کے پر ہم بات کرتے ہیں e کی e سے interic nervous system آپ کو پتے ہیں آپ کو جو g.i.i.t ہوتے اس کا اپنا nervous system ہوتا ہے ڈاکٹر زبہر کو پتا ہے g.i.i.t ہوتا ہے اس کا اپنا nervous system ہوتا ہے جب آپ کو frequent washroom need ہوتا ہے جب آپ nervous ہوتا ہے stress میں ہوتا ہے that is because of interic nervous system جب nervous ہوتا ہے آپ کو بار بار feel ہوتا ہے کہ مجھے پھر جانا پڑے گا پھر جانا پڑے گا that is because of the interic nervous system تو آپ یہ web of neurons ہوتا ہے embedded in the wall of g.i.i.t rostle tissue بھی crass cells chroma fan cells بھی crass cells اب پیچھے کیا رہا گیا s s satellite cells and schwann cells پیچھے astrocytes and oligo dendrocytes of cns grail cells اب یہ کیا ہیں satellite cells and schwann cells grail cells of peripheral nervous system central nervous system کہتے ہیں یہ peripheral system اس کے بعد t t se کچھ بن بنی رہا تھا تو میں نے simple سے کار دیا dap ویسے t جو ہوتے یہ آپ پیریفرال nervous system بناتے ہوتے ہیں کیا بناتے ہوتے ہیں پیریفرال nervous system آپ کی جو نیوران crass cells ہیں پیریفرال nervous system بناتے ہیں mean that neurons spinal nerves اور ganglia وغیرہ بناتے ہوتے ہیں تو پیریفرال کے لئے crest کا c کرنے کے لئے میں نے یہ آپ کو پتہ ہیں chemoreceptor and baroreceptor یاد ہیں chemoreceptor and baroreceptor جنہوں نے cvs پڑھا ہوا ہے مجھ سے chemoreceptor that monitors the concentration of oxygen co2 and ph and the blood یہ وہاں پہ ہوتے ہیں اوکی اس کے بعد endocardial cushions oh my god جس نے cvs پڑھا اس کو پتہ ہیں endocardial cushion ڈاکٹر جبیر endocardial cushion کا کیا کام تھا formation of septum and formation of walls of heart heart کے جو walls بنتے تھے اور جس کے inter ventricle میں نے کہا تھا یہ tube ہوتی ہے سب سے پہلے tube ہوتی ہے heart کی پھر وہ tube یہ inter ventricle septum بنتا ہے پھر inter ventricle septum بنتا ہے پھر یہ والی بنتے ادھر ادھر metral wall سارے walls بنتے ہیں میں نے پڑھا ہی تھی ایمبریو جب cvs کی تو اس میں یہ intervial solution کام آتا ہے اس کے بعد آپ یہ milanocytes جو ہوتے ہیں اس سے بنتے ہوتے ہیں یاد رکھنے کے لئے وہ crest cell کا نمونک بنانے کے لئے میں نے بناتی light skin and dark skin یہ milanocytes ہوتا ہے جو آپ skin کو color دیتا ہے یا light skin ہوگی یا dark لیکن دونوں لیئرز جو ہوتے آپ کی brain اور spinal card اسم کیا بولتے ہیں لیپٹو مننجز لیپٹو مننجز بکیر سے بنتی ہے نیورل crest cell سے بنتی ہوتی ایکٹو ڈرم سے ہم نے دو چیزیں دیکھیں نیورل tube نیور crest اور دونوں کے ہم نیور دیکھیں دیکھیں اور رہے کہ crest cell سے crest cell بنتی اور ادھر جو ہے نیور tube سے cns بن دو اور ادھر کیا رکھنا ہے کہ انٹیرال نیورل پور کیسے طرف ہوتا ہے کرنیلین کی طرف اور پوسیرال نیورل پور کیسے طرف ہوتا ہے کورڈلین کی طرف اور کیسے فیلر سے کونسی ڈزیز ہوگی کونسی ڈزیز ہوگی اور کون کون سے ڈے پہ یہ 24 25 ڈے پہ اور 26 48 ڈے پہ اور فول 8 ب 9 اس کی ڈی 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 میرے خیال میں اتنا کافی ہے اب ایکٹو ڈی 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 پلے کوائٹ ہوتی ہے اور اس کی سرف ایکٹو ڈی کیا کہتے بہت ہوگی بہت ہوگی بس چلے 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 یہ پھر کارل کر لیں گے میں چاہ رہا تھا کل سے میزو ڈرم کو چھیڑے تین لیار ایکٹو ڈرم میزو ڈرم میزو ڈرم میں چاہ رہا تھا ایکٹو ڈرم ختم کر کے کل میزو ڈرم چلے کل پھر کل پھر ایکٹو ڈرم کا جو حصہ دو رہتے ہیں وہ اور اس کے ساتھ میزو ڈرم پھر صحیح ہے کال تو چھٹی ہے سنڈے ہے صحیح ہے کلاس ڈسمیس